ہلو فرینڈ میں ارشی گیا بیہار سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشی ٹیریز گارڈین سو فرینڈ دیکھیں میں اپنے چھت پہ آ گئی ہوں اور آج ہمارے چھت پہ دیکھیں کتنا خوبصت طریقے سے کیبیج ریڈی ہوا ہے اور کچھ کیبیج ریڈی بھی ہو رہا ہے دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے یہ تو کھانے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں سندر لگتا ہے تو فرینڈ بہت مزہ آ جانے والا ہے ہمارے چھت پہ بہت ساری ہارویسٹنگ آج ہونے والی ہے دیکھیں یہ ہمارے گھر میں کیبیج کی ہارویسٹنگ شروع ہو گئی ہے یہ ہمارے چھت پہ لگاوا ہے بارہ بائی بارہ انچ کے گروہ بیگ میں لگی ہوئی ہے یہ کیبیج اور بہت اچھا طریقے سے بندھا ہے ریڈی ہوا ہے دیکھیں اس طرف ہمارے ہاں فلاورنگ بہت اچھے سے چل رہی ہے ونٹر میں اور اب کچھ کچھ پودا سکھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں جینوری چل رہی ہے موسم کچھ اپ اور ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو جو بھی آج ہمارا ہارویسٹ کے لیے ویجیٹیبل ریڈی ہے سب دکھانے والی ہوں دیکھیں ہر بار میں چھوٹا سا ٹوکری لے کر آتی تھی اس بار میں ٹوکرا لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت ساری ہارویسٹنگ ہے ہمارے چھت پہ دیکھیں بیگن بھی بہت سارا ہوا ہے اور بیگن کا پودا ہم ہمیشہ سے بولتے ہیں کی جو بھی دیکھ رہے ہیں یا جو لگانا چاہتے ہیں وہ ایزی وے میں بیگن کو لگا سکتے ہیں اور بہت ضروری نہیں کہ آپ گملا لائیے گرو بیک کھری دیئے آپ کچھ ویسٹس بارٹی وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ سمنٹ کے بوری میں بھی بیگن کا پودا لگا سکتے ہیں بہت اچھا ایک سال آپ کو فروٹنگ دے گا ایک سال کے یہ تو دو تین سال فروٹنگ دیتا ہے ایک بار لگانے کے بعد بس اسے پرون کرتے جائیے اچھے سے تو دیکھئے سائز دیکھئے کلر دیکھئے اپنے چھت کا پیور اورگینک بہنگن ٹوٹ رہا ہے تو فرنس بہت مزہ آتا ہے جب اپنے چھت پہ اتنی اچھے طریقے سے ویجیٹیبل ریڈی ہوتی ہے اور وینٹر میں تو بہت کم کیر میں اچھے سے ویجیٹیبل ہوتی ہے دیکھئے اس طرف ہمارے ہزبن ہارویسٹ کر رہے ہیں اور یہ ٹوکری میں لاکر آج رکھی ہوں کیونکہ بھر ٹوکری آج ہارویسٹ ہونے والا ہے پوری ٹوکری فول ہو جائے گی تو کچھ گووی بھی ہمارا خراب ہوئے کیونکہ کول لگنے کے کارن میں چھت پہ نہیں آ رہی تھی اور ہارویسٹ کے لیے جب ویجیٹیبل ریڈی ہوتا ہے تو اسے توڑ لینے میں ہی بھلائی ہے ادروائز وہ خراب ہونے لگتا ہے دیکھئے ہمارا ملی بھی ریڈی ہے سائز دیکھیں ملی کا اور بہت میٹھا ملی ہوتا ہے دیکھئے اتنا موٹا ہونے کے بعد بھی مارکٹ والی ملی ہوتی وہ کھاکس جاتا ہے لیکن گھر کے ملی ایک دم اچھا ہی رہتی ہے کھاکستہ بگرہ نہیں ہے اور بہت اچھا رہتا ہے میٹھا رہتا ہے تو اپنے چھت پہ اتنا اچھے سے ویجیٹیبل اگا سکتے ہیں دیکھئے میں تو اگا کر دکھا رہی ہوں ہارویسٹنگ فول دکھانے کا بس یہی ریزن ہے کہ بہت کم ویجیٹیبل نہیں ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ کھانے سے زیادہ باٹنے بھر بھی ہوتا ہے میں تو ریگولر اپنے چھت کا ویجیٹیبل سب کو باٹتی ہوں تو دیکھئے یہ فول گووی کتنا سارا ریڈی ہے اٹھے ٹائم دس فول گووی آٹھ فول گووی ریڈی ہو جاتا ہے بس قوائنٹیٹی تھوڑا ویجیٹیبل کا زیادہ لگائیے پھر بہت مزہ آئے گا اور میں نہ چاہ کے بھی چھت پر آتی ہوں کیونکہ مجھے پلانٹ دیکھنے کے بعد بہت سکون فیل ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھئے ہمارا ٹوکری بھرنا شروع ہو گیا ہے تو کیویج ہارویسٹ ہو گیا ملی ہوا اور کالی فلاور ہوا اب اس طرف دیکھئے گاجر ریڈی ہے اور دیکھیں گاجر فیش کنٹینر میں لگاوا ہے اور یہ خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس میں دو ویجیٹیبل میں لگائی ہوں ایک نیچے سے گاجر نکل رہا اوپر میں بینس ہوتا ہے تو ایک کنٹینر میں میں دو ویجیٹیبل اگا لیتی ہوں کیونکہ ہمارے چھت کا کم ہے اور مجھے کم جگہ پہ اچھے سے ویجیٹیبل اگانا ہے تو بہت مزہ آتا ہے کہ ایک ویجیٹیبل سے جب دو ویجیٹیبل ایک کنٹینر سے دو ویجیٹیبل ملتا ہے دیکھیں یہ فیش کنٹینر میں بینس بھی لگاوا ہے اور ہمارا گاجر بھی ریڈی ہوا ہے تو جتنا گاجر ریڈی ہوا ہے سب آج ہارویسٹ کر لینے والی ہوں میں یہ کنٹینر خالی کرنے والی ہوں دیکھیں پورا کنٹینر خالی کر رہی ہوں کیونکہ گاجر ریڈی ہو گیا اگر نہیں کروں گی تو یہ پورا سن سن ٹائپ کا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا کلر ہے گاجر کا اور بہت اچھے طریقے سے ہارویسٹنگ ہو رہی ہے مطلب ویجیٹیبل اچھا بیٹھا ہے اور کوئی بھی ایسا کیر نہیں ہے بس تھوڑا پانی کا دھیان دینا ہے دو تین دن پر مجھے پانی دینا پڑتا ہے بس مٹی کیر اچھے سے کی تھی مٹی اچھے سے ریڈی کی تھی تو ویجیٹیبل بہت اچھے سے نکل رہا ہے تو فرینڈ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب تو مجھے کری لیجئے گا دیکھئے اتنا سارا گاجر ہمارے چھت سے نکل رہا ہے اور بھی گاجر دوسرے طرف بھی لگاوا ہے لیکن یہ جو ہمارا بینس والا کنٹینر ہے اس سے اتنا سارا گاجر نکل ایک بار اور ہارویسٹنگ اس میں کی تھی تو دیکھئے یہ گاجر گووی سب کا کلر دیکھئے اورگینک ویجیٹیبل کا کلر اور خوبصورتی دیکھئے کتنا سندر ہوتا ہے چھت پہ اتنا ویجیٹیبل اگایا جا سکتا ہے ایزی وے میں تو فرینڈ آپ لوگ بھی کچھ کچھ چھت پہ لگانا شروع کیجئے اور اپنے چھت کا مزہ لیجئے دیکھئے فلاور الگ خوبصورتی دے رہی ہے اور ویجیٹیبل الگ مزہ دے رہا ہے تو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ